حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اندر دو آدمی اس قدر چلانے لگیں گے کہ ان کی چیخوپکار کی وجہ سے ایک ہنگاوہ برپا ہو جائے گا آخر کار اللہ تعالیٰ دونوں کو جہنم سے نکالنے کا حکم دے گا اور ان سے پوچھے گا تم اس قدر کیوں چلنا رہے دونوں کہیں گے اے پروردگار تیری رحمت کی امید سے چلنا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری رحمت تم کو حاصل ہو گئی اور اس کے لئے تم کو کرنا یہ ہوگا کہ تم اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دو جہاں تم پہلے تھے دونوں ساتھ میں جائیں گے مگر دونوں میں سے ایک شخص اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جہنم کو تھنڈا کر دے گا اور دوسرا اپنے آپ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تم نے اپنے آپ کو جہنم میں کیوں نہیں ڈالا تو وہ جواب دے گا اے اللہ اس امید پر ایسا نہیں کیا کہ جب تم نے ایک دفعہ جہنم سے نکال دیا ہے تو دوبارہ داخل نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت میں داخل فرما دے گا پہلے والے کو اس لئے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوئی کوتائی نہیں کی بلکہ اس کی تعمیل کی اور دوسرے والے کو اس لئے کہ اللہ کی رحمت پر پوری طرح یقین اور بھروسہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنی رحمت سے جہنم میں داخل نہیں کرے گا